بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال چالا ہے امید آپ سب ٹھٹاک ہوں گے فشباش ہوں گے تو آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ ہے ہمارا بیلٹ کے پاس کلپر کٹ کا رفو تو بیلٹ کے پاس کلپر کٹ کا رفو کس طرح سے کرتے ہیں ڈیمیج پیس ہے اس کو کس طرح سے کلیر کرنا ہے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کے طرف آپ کا ٹائم زیادہ کیے بگر اگر آپ لوگوں نے میرا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آر تک پہنچ سکیں تو بھائی جن یہ گارمنٹ ہے ہم جو آج آپ کو رفو کر کے دکھائیں گے تو یہ سلائی کے پاس ایکسٹر فیبرک لگا ہوا تھا جو کاٹنے کی وجہ سے یہاں پہ کلپر کٹ لگ گیا ہے اور یہ پیس ڈیمیج ہو گیا ہے تو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہ پیس ریجیکٹ ہو کے ہمارے پاس آئے گیا تو ہم انشاءاللہ اس کو ریجیکٹ نہیں ہونے دیں گے اس کو رفو کریں گے رفو کی مدد سے اس کو بالکل ہو کے کریں گے اور آپ بہنیوں کو یہ کر کے دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے رفو ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلا کام جو مارا ہے سیم کل کا داگہ لین ہے داگہ ہم نے نیڈل میں ڈالی ہے تو اب ہم رفو سٹارٹ کرتے ہیں رفو بھائی جن یہ جہاں پہ ٹک لگا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے شروع کرنا ہے تیکہ ایک پلیٹ جو چونٹ کہتے ہیں وہ گارمنٹ کو نہ پڑے اس لئے تھوڑا سا پیچھے سے یہ شروع کرنا ہے اور ایک سائٹ سے تھوڑے سے داگے اٹھانے ہیں پھر دوسری سائٹ سے پھر ایک سائٹ سے اس طرح دونوں طرف سے یہ تھوڑے تھوڑے داگے اٹھاتے جانا ہے تو یہ رفو کرتے جانا ہے ہم ساتھ سے سمجھانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ جا جائے تو یہ دیکھیں ہم دو دو تین تین داگے ادھر سے اٹھا رہے ہیں اور دو دو تین تین داگے فیبرک ادھر سے اٹھا رہے ہیں تو یہ رفو کمپلیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ رفو ہونے کے بعد یہاں پہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ کوئی ڈیمیج تھا یا کلپر کڑ تھا یا کوئی ہول تھا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا یہ بالکل اوکی ہو جائے گا تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہم زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں صرف ویڈیو پہ فوکس کرتے ہیں جتنا ویڈیو کا ٹائم ہو دو چار منٹ جتنی بھی ہو تو اس لئے آپ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ اس کی آپ کو سمجھ آج یہ ایک ٹریک ہے بھائی جن یہ آپ کو انشاءاللہ کوئی نہیں بتائے گا اسی چینل میں آپ کو اس طرح کی ٹریکس ملیں گے یہ دراصل ایک طریقہ کار ہے جو گارمنٹ فیکٹیوں میں استعمال ہی نہیں کیا جاتا کیونکہ گارمنٹ فیکٹیوں کے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا کسی کو یہ ہوزری فیبرکس کے ٹریکس ہیں جو ہم گارمنٹ پہ پلائی کر کے گارمنٹ کو بھی بلکل اوکے کار رہے ہیں یہ رفعب کمپلیٹ ہونے والا ہے جو داگہ ہم لگا رہے تھے وہ داگہ بھی نظر نہیں آئے گا بلکل گارمنٹ اوکے ہو جائے گا نہ داگہ نظر آئے گا اور نہ ہی یہاں پہ جو کلپر ٹاک لگا ہوا تھا وہ نظر آئے گا تو یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس داگے کو کھینچ دیں گے ایک سائٹ سے پکڑ کر اس داگے کو کھینچ دیں گے یہ داگہ ہم نے کھینچ دی ہے اور جو یہاں پہ کلپر کٹ تھا وہ فیبرک کے اندر میریج کر دی ہے تو اس کے بعد ہم دو چار ٹانکیں ایکسٹر لگا دیں گے تاکہ یہ رفو کھل لے نہ دوبارہ دوبارہ اس کی ضرورت نہ پڑے دوبارہ یہ اوپن نہ ہو تو اب ہم اس داگے کو کھینچ داگہ کی مدد سے کار دیتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گارمنٹ بلکل ہوکے ہو گیا ہے جو یہاں پہ کھینچ داگہ ٹاک لگا ہوا تھا وہ اب بلکل غائب ہے وہ رفو ہو چکے ہیں اب ہمارا گارمنٹ جو ریجیکٹ کی طرف تھا وہ بلکل اوکے ہو گیا ہے تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہار نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور کے اللہ حافظ